اللہ اکبر سب سے بڑا چھوٹا وہ ہے جو بیت اللہ میں جا کے اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہوتا ہے ایک آت پہ مبائل اور ایک آت سے دعا کر رہا ہے کہ زہا چھوٹا انسان دعا نہیں کر رہا سے فوٹو دار رہا ہے فراڈ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کتنا پیارا دین دیا ہے ایک شخص نے کبھی نماز نہیں پڑی اور کسی بھی یہ جتنے بھائی بیٹھے ان میں کوئی نیک ہو اگر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنائیں گے لوگوں کو بتانے کے لیے میرا بڑا تعلق ہے نماز کبھی پڑی ہے خیر وہ تو کبھی نہیں پڑی ہے پہلے جب کسی کے گھر جاتے کسی کے پاس کوئی آتا تو لوگ کیا نکال کے دکھاتے یہ میں نے علم پڑا یہ میں نے ڈگری لی یہ میں نے ڈگری لی یہ میں نے ڈپلومہ کیا اب کسی کے گھر جائیں کسی کے پاس جائیں وہ آلوم نکال کے دکھاتا میں اس کے ساتھ بھی بیٹھا تھا میں اس کے ساتھ بھی بیٹھا تھا میں اس کے ساتھ بھی بیٹھا تھا میرے بھائیو میں آپ کو تین نسیتیں کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استعینو فی قضائی حوائجی کم بالکتمان اپنے کاموں میں کامیابی چاہتے ہو چھپا کے کرو یہ جو عادات بن گی ہیں کھانا پکایا فٹ پکچر لی فیس بک پہ پھین گی غلط آپ اس کو تھوڑا سا سیریس پوائنٹ پہ جا کے چکیجئے کیوں غلط ہے العین حق العین حق نظر بد حق ہے ولو كان سابق القدر لسبقہ العین اگر تقدیر پہ بھی کوئی سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی آپ یہ کھانا یہ مختلف دشز اور عید پہ بچوں کی پکچر اتار کے جب فیس بک پہ بیٹھتے ہیں اور پھینکتے ہیں کوئی شخص دیکھتا ہے ما شاء اللہ نہیں پڑتا نظر لگ سکتی ہے پھر کیا کہتے ہیں پتہ نہیں بچے کے ہوا کیا ہے بس روئی جا رہا ہے تم نے خود زیادتی کی تم نے خود زیادتی کی اور یہی چیز صرف بچے نہیں میں نے مثال دی ہے زندگی کی ہر پہلو پہ آ جائیں جو کام کامیاب کروانا چاہتے ہیں چھپا کے کرو اس سلفی لینے والا حد دو منٹ کے بعد سٹیٹس اپنا بتاتا ہے کس دلیل کے مطابق بتاتا ہے صحابہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے اپنے معاملات کو چھپاؤ اور حدیث سنو صلاة الرجل جو انسان نماز بڑھتا ہے حیث لا یراہ الناس جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے تضعف علی خمس وعشرین صلاة حیث یراہ الناس تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دو رکھتے پڑھو تم اکیلے کمرے میں پڑھو فرق کتنا ہے پچیس گناہ فرق چھپا کے کام کرنے میں اللہ کی مدد ملتی ہے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے دوسری بات یہ سلفی ہو یا سلفی ہو یہ اکثر چھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ بیعت اللہ میں سامنے کھڑے ہیں میری جرح پکچر اتارو کس کو کہتے ہیں دوسرے کو اور ساتھ ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں دعا نہیں کر رہے ہیں صرف پکچر اتارنے کے جھوٹا انسان کو عزت ملے گی چھوٹ ہر برائی کی چڑھ ہے اور سچ کہا جس نے کہا جس طرح پانی درخت کی جن میں ڈالتے ہیں پورا درخت ہرہ برہ ہو جاتا ہے جھوٹ سے زندگی کی ساری برائیاں ہری بری ہو جاتا ہے مت جھوٹ بولو تیسری بات اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے اللہ نے یہ بنائی ہے نہ تمہارے معلوم کو دیکھتے ہیں ولیکن یندرو الہ قلوبکم و اعمالکم اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو یہ خوبصورت بناو جس نے پکچر اتار نہیں ہوتی نا کوئی چھے چھے مرتبہ وہ سیدھے کرتا ہے بال اور سیدھے کرتی ہے بال کسی طریقے سے پکچر اچھی آجائے پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا من احسن سریرتہو احسن اللہ علانیتہو جس کا باطن خوبصورت بن جائے رب تعالی اس کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنہ دیتے ہیں جس نے دل کو خوبصورت بنا لیا ہے اس کا ظاہر جیسا بھی ہو لوگ تعریف ہی کرتے ہیں عزت تقوی کے ساتھ ہے عزت تقوی کے ساتھ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمہیں بھی سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے موسیقی